یہ ہے میتھی میں نے اونلی ٹو سپون میتھی کی ڈالی دی میں نے اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا رات کو تو یہ آج مطلب اپن رات کو بھگو کے رکھتا ہے تو یہ تھوڑی موٹی ہو جاتی ہے اس طریقے سے تو میتھی رات کو بھگو کے رکھ دینی چاہیے اور اب میں بتاتی ہوں میں اس کو کیسے یوز ملیتی ہوں اور کیسے لگاتی ہوں بالوں میں تو اب اپن کیا کریں گے اس میتھی کو اپن ڈال دیں گے مکسی کے جار میں یہ میں نے مکسی میں اس کو ڈال دیا ہے اگر کسی کے پر ڈینڈرف ہو رہا ہو تو آپ دہی لے سکتے ہو دہی ڈال سکتے ہو میرے ڈینڈرف تو نہیں ہو رہا پھر میں ڈال رہی ہوں یہ کوئی پرابلم نہیں کرتا ہے دہی اپنے بالوں میں اچھا ہی رہتا ہے تو آپ لگا سکتے ہو دہی بھی اگر ڈینڈرف نہیں بھی ہو رہا ہے اور جس کے ڈینڈرف ہو وہ بھی لگا سکتا ہے اور اس میں آپ نیبو بھی ڈال سکتے ہو تو میں نے اس کو اچھے سے میش کر لیا ہے تو یہ ایسا ہو گیا ہے بلکل پتلا بھی نہیں کرنا ہے اور نہیں زیادہ موٹا رکھنا ہے اور جو میتھی کے جو دانیں ہیں وہ بلکل اچھے سے پس جانے چاہیے تاکہ مطلب اپنے بالوں میں رہے نہیں جو میتھی کا جو بھی مطلب ہوتا ہے موٹا موٹا سا وہ کچرا رہ جاتا ہے بالوں میں تو وہ جلدی سے نکلتا نہیں ہے تو اس لئے اس کو اچھے سے میش کرنا چاہیے تو اب میں نے اس کو میش کر لیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے اس کو بالوں میں لگانا ہے تو ہمارا پسٹ ہو چکا ہے ہم اگر اس کو ہاتھ سے لگیں گے تو یہ اچھے سے لگے گا میں ہاتھ پہ ہکلا کروں گی تو اس کو اچھے سے ڈوٹس میں لگانا لائیں اور مالش کرنی گا اور اگر یہ تھوڑا موٹا ہونے لگ جاتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو واپس سے پتلا کر سکتے ہیں جس سے آسانی اسے یہ بالوں میں لگ جائے گا تو یہ تھوڑا میرا بھی موٹا ہو گیا ہے تو ریزلٹ آپ سبی کے سامنے ہیں میرے بال آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ شائن مار رہے ہیں اور سٹریٹ لگ رہے ہیں تو اگر آپ کو بھی ایسے شائننگ اور سٹریٹ ہیر چاہیے تو آپ اس کو ویک میں ایک یا دو بار آپ لگا سکتے ہیں اس سے آپ کے بال سلکی ہو جائیں